اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں بات کو سمیتنا ہوں اب باز یہ چونتیس برس کے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا شجاعت کا لیکن جتنی شجاعت جناب عباس کی بہی تھی اس سے کہیں زیادہ اطاعت میں اضافہ ہوا ہے پورا دل لشکر کا عالم لیے ہوئے فوجوں کا بار بار خیمے سے دور کر رہے ہیں ابو الفضلیل عباس اور اسی میں وہ واقعہ ہے جو جناب زہر نے کہا عباس گوڑے سوٹروں میں تمہیں تمہاری بابا کی ایک بات بتانے چاہے تو زہر دیکھنے ہو فوجے بار بار کی حملہ کر رہے ہیں کسی بات کے سننے کا موقع نہیں ہے لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا بغیر سنے گزر نہیں سکتا ایسے ہی بتاؤ کہ عباس تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں جائدی کی تھی ایک بہادر فرزن پیدا ہو عباس آج وہی دن ہے ایک آگائی لی ذرا کی کلیاں ٹوٹ گئی ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی آوادی زہر مجھے جوش دلانے آئے ہو پورا دل لشکر کا عالم لیے ہوئے ابن فضل العباس ایک ایک کو میدان میں بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں جو کسی پہ سال آرے لشکر ہے امام حسین سے لوگ بیدا کرتے ہیں اب باس میدان میں بھیج رہے ہیں اس ترتیب سے لڑا دیا پوری فوج کو کہ مختصر سی فوج آسر کا وقت آنے کے قریب ہے آخری انسان جو امام حسین سے پہلے نکلا وہ حب الفضل جب اب باس نے ملکہ دیکھا تو کوئی نہ بچا امام حسین کے پاس آئے کھڑے ہو گئے سر کو جھکا لیا آنکھوں سے آنس ہو جاری ہے آواز دی آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دیں اب باس تم تو لشکر کے لمدار ہو مولا وہ لشکر کا مولا وہ لشکر کا ہے بچوں نے اس مشکل کو آسان کر دیا حسین ابن علی کیسے میدان میں بھیجیں جانتے ہیں اگر میدان میں عباس رونے کی ارادے سے چلا گیا تو پھر نقشہ کچھ اور ہوگا لیکن اب روکے بھی کیسے عباس کو بچوں کی آوازیں ان بچوں کے لئے پانی کی سبیل کر دو بس یہ سننا تھا شیر نے سمجھ لیا کہ کیا ہو مشکلی لے کے چلے مولا علی کی پیشانی کا بوسہ دیا ہاتھوں میں امان حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا ہاتھوں کو چوہا گھوڑے پر سوار ہوئے نہر کا رخ کیا فوجوں نے کئی مرتبہ مل کر کے فوجوں نے حملہ کیا کہ علی کے شیر کو نہر تک جانے نہ دیں لیکن کس کی مجال ہے جو عباس کو رکھ لیا ساری فوج کا اکیلہ حدف لیکن کسی سے رکھ نہ سکا یہ علی کا شیر حملہ کر کے فوج پر عباس نے اپنے آپ کو نہر میں اتار دیا نہرِ الغامات تک پہنچا دیا اپنے آپ کو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ابن فضلیل عباس کے ایک بھی زخم آیا ہو ایسا ماہرِ جنگ ہے ابن فضلیل عباس کہ ابن فضلیل عباس کے بدن پر زخم نہیں ہے بلکہ فوج پر حملہ کر کے ایک کے اوپر ایک فوج جو گراتیا ہوئے نہر تک پہنچ گئے ابباس ہاتھ بھی سلامت ہے بدن بھی سلامت ہے سب کچھ سلامت ہے کیوں کیونکہ توجہ جنگ کی طرف ہے تم جنگ کے میدان میں ابباس کو رک لوگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب نے آپ کو نہر میں اتار دیا ادھر بچوں نے سب بچے جمع ہوئے کہا بچوں سنو اب کوئی پیاس پیاس نہ کہنا اب کوئی آلہ تش نہ کہنا کہا کیوں کہا چچا باس پانی لے نہ کہنا بچے سب جمع ہوئے ہیں ایک جگہ پر جناب ابباس کو دیکھ رہے ہیں اب الفضلی ابباس حملہ کرتے ہوئے نہر کی طرف جا رہے ہیں فوجے بھاگ رہی ہیں ابباس کے سامنے سے ترائی میں اتر گئے اب نظر تو نہیں آ رہے ہیں لیکن عالم دکھائی دے رہا ہے دور سے پیاسے بچوں نے پانی کو لہرے لیتے ہوئے دیکھا بس ایک دوسرا رخ سے پہ رہا ہوں اب نہیں پہ سکتا جناب ابباس نے مشک کو بھر لیا اور مشک بھر کے گھولے کی پشت پر مشک کو رکھا اور لے کے چلے اب شیر کی توجہ جنگ کی طرف لئے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ مجھے جنگ کر کے خیمے تک پہنچنا ہے نہیں خیمے سے چلے تھے جنگ کر کے لہر تک جانا تھا حملوں میں تباہ کر دیا ابباس نے فوجوں کو لیکن اب توجہ جنگ بھر نہیں ہے اب توجہ اس مشکیزے پر اب یہ ہے کہ ہاتھ کرتے ہیں تو کر جائیں زخم آتے ہیں تو آ جائیں یا مشکیزہ بچ جائیں بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا علم کو آتے ہوئے دیکھا چونکہ علم بلند ہے بچے دیکھ رہے ہیں علم ایک چکا بجا کر رکھ گیا چچا ابباس نہر تک پہنچ گئے کچھ دیر کے بعد علم واپس آنے لگا میرے رازی سو یہ علم آج بھی جب دکھتا ہے نا تو دل کو بلہ بلہ سکول بلی ڈھانس ہوتی ہے عباس کی علم سے جب کوئی عباس کا علم بگا کے دعا کرتا ہے نا عجب کیفیت ہوتی ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو عباس کے ہاتھوں میں تھا اس علم کی شبیہ ہے سوچو جب اسے دیکھ کے تمہیں اتنا بھروسہ ہے تو پیاسے بچے تو وہی علم دیکھ رہے ہیں جب الفضلی عباس کے ہاتھوں میں ہے بچوں کے دل بھرایا دل بھرا ہوگیا دیکھو دیکھو بچوں علم واپس آ رہا ہے علم واپس آ رہا تھا ایک مرتبہ علم کو جھٹکے لگا لیکن دوبارہ علم سبھل گیا مقصل کے فقریں ہیں دوبارہ کچھ دور تک علم آ گیا یا دوبارہ علم کو جھٹکے لگا لیکن پھر علم بلند ہو گیا آپ سمجھیں کیا ہوا جب پہلی بار جھٹکے لگا تو یہ کھاتھ غلط جب دوبارہ جھٹکے لگا تو دوسرا حق سلم ہوا لیکن عباس نے علم کو گرنے نہ دیا وہ مقتل نہ لکھا وہ مشکیزے کو دادوں سے بکھا علم کو پیروں میں دبا لیا علم کو پیروں سے دبا لیا سوچ رہے ہیں نہ اگر یہ علم گر گیا تو بچوں کی آرزو ٹوڑ جائے گی بچوں کی آس ٹوڑ جائے گی گرنے نہ دیا علم کو لے گر کے چلتے رہے کوئی زیر کے بعد بچوں نہ دیکھا کہ اب جو علم کو جھٹکے لگا اب علم بلند نہ ہوا امام حسین نے کہاں سنی وہاں نہیں کر سلام و یا باب دلہ لڑکہ آتے ہوئے چلے کہتے ہوئے چلے علا لیل کا سارا ظہری ماظرہ جارہا بات ہوگیا دو جملے سلوہ ہمارے عزیز تو پتہ نہیں کون اگلے سال ہوگا جو عباس کی مللے تمہارا کرے گا آئے آئے کوئی بھائی وہ منظر نہ دیکھے جو حسین ابن علی نہ دیکھا آئے آ کر کے بیٹھے آ کر کے بیٹھے کچھ گفتگو ہوئی دونوں بھائیوں میں اس کے بعد امام حسین نے عباس یہ کمر کے نیچے ہاتھ کو لگایا شیر ابھی زندہ ہے لڑکہ آتے ہوئے لفظوں سے کہاں مولا کیا ارادہ ہے کہاں اٹھو عباس اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلے آج تک کبھی شاید یہ پہلا موقع ہے جو امام کی بات پر بات گئی عباس نے لیکن آج تک کبھی مام حسین کی بات دھا بات نہیں کہی عباس تو جو خیمے میں لے چلے لڑکہ آتے ہوئے لفظوں سے کہاں مولا انی مستحن ان ابنت کا سکینہ اٹھو عباس تو آپ بل ماں ولا ماتے بیا ولا ماتے بیا مولا آپ کی بچے سکینہ سے شرمنداؤں مولا میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا یہ نہیں کہا کہ نہ لے جائیے حمد نہیں پا لئی کہ اسے کہے بس اتنا کہا مولا میں شرمنداؤں مولا نے بات کو سمجھ لیا عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے جب تک تم زندہ رہے تم نے میری مدد کی اور اب بھی مدد کر رہے ہو مقصد کیا تھا کہ اسے اٹھائے گا میرے عقا میرے لاش اور اگرہ مولا سمجھ سے بہت تھکا ہوا ہے عقا عباس نہیں چاہ رہے کہ لاش اٹھانے کی زحمت دے مولا کا امام حسین نے بات کو سمجھ لیا علم لے کر کے آئے بس ایک جمعہ سنو بر عزیزو جب یاد آئے تو رول لنا ہے ایک منٹ جناب عباس کی قبر جو تہخانے میں ہے جس کے تین طرف پانی بھرا ہوا ہے جانے والوں نے بتایا اس کا ایک گوشہ خراب ہو گیا قبر کا ایک گوشہ ٹوٹ گیا اس کی تعمیر کا مسئلہ آیا سیدو بہرالعلوم کے زمانے کا واقعہ ہے یہ کہا گیا کہ مرجع وقت ہے ان کے ان کے نگرانی میں قبر کی تعمیر کی جائے ایک نہایت پاک و پاکیزہ وہ تقیم مزدور کا بلایا گیا سیدو بہرالعلوم اس کو مہدی بہرالعلوم اس کو لے کر کے تہخانے میں اترے جب وہ تہخانے میں پہنچا اور اس مزدور کی نظر جناب عباس کے قبر پر پڑھی میرے عزیزو اگر تساظر ہو جائے تو ہم پہتے پہتے مر جائے اور سنتے سنتے مر جائے جیسے ہی نظر پر یہ قبر پر کبھی قبر کو دیکھتا ہے کبھی اور سے سیدو بہرالعلوم کا چہرہ دیکھتا ہے پھر قبر کو دیکھتا ہے میں نے پوچھا کیا دیکھ رہا کیا ہوا کہا کہ سید معاف کیجئے کہ سوال کرو کہاں پوچھو کہاں ہم نے اب تک میلیسوں میں یہی سنا ہے کہ ابو فضلی لباس کا قط بہت بلند تھا جب گھولے بابا اٹھتے تھے تو اگر رکابوں پہ گھٹے لگتے تھے گھولے کے گردن پر اور اگر پہ لپکا دے تو زمین پر سب سے نہ پوچھنا ہے کیا یہ روایت یا یہ واقعہ غلط ہے سیدہ بیرالعلوم کے دل میں غلط تو نہیں ہے صحیح ہے تو قبر کے قبر کے بردنے کا پھر یہ بتائیں یہ قبر اتنی ہے ارے پھر یہ قبر اتنی چھوڑی کیوں ہوئے آپ سمجھے کیا ہوا قبر اتنی چھوڑی کیوں تھی جنابی عباس لحیم شہیم تھے لا شاہ اتنا مخدوش کیوں ہوا امام سجاد جب دفل کرنے کے لئے آئے گئے جنازے کو جہاں سے اٹھاتے وہ ٹکڑا بدل سے الگ ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو لاش کربلا میں مخدوش ہوئی وہ جنابی عباس کی ہے اتنا لحیم شہیم لا شاہ اتنا مخدوش کیوں ہوا ارے وجہ یہ تھی کہ یہ تنہا وہ لا شاہ تھا اسے حسین چھوڑ گئے جب خیمیں پہنچے بہن ابو جامال بھئیہ بھئیہ عباس کھائے ناسے نہ مارے گئے ارے کہ یہ تو بتائے کہ مارے گئے آئے گا اے بہن عباس وہی ہے اے عزیزوں عالم کلتا دیا دیبیہ عالم سے نپٹی وہ دھر دشمان عباس کے لاشے پر کوئی نیزا کوئی تلوار کوئی گھرز تبلے گھرے ہو گیا علی کی طمنا اب اس کا بھی لڑھ گئی کہ لاش اٹھائی جا سکے ہائے عباس ہائے ہائے